بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم اسرائیل کی جانب سے پاکستان کی حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جسے جان کر آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا ناظرین محترم حالیہ دنوں میں کچھ سیاسی لوگوں نے فائدہ اٹھانے کیلئے حکومت پاکستان پر یہ الزام آئیت کیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور حکومت پاکستان خفیہ طریقے سے اسرائیل سے رابطے میں ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کے تیارے نے پاکستان میں لینڈنگ کی ہے جس میں اسرائیلی حکومت کا اہم وفت تھا یہ بیعت نہ صرف حکومتی سطح پر کی گئی بھلکہ اس کو سوشل میڈیا پر چلایا گیا اور ایک طرح کا محول بنا دیا گیا کہ عرب ممالک کی طرح پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے لیکن جب عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ نزدیکیاں بڑی اور کچھ ممالک نے اسرائیل سے ہاتھ ملانے سے صاف صاف انکار کر دیا تو اس وقت اسرائیلی سفیر نے دعویٰ کیا تھا کہ کچھ اسلامی ملک پاکستان سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے اشاروں پر چلتی ہیں جس کی بددولت وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ڈر رہی ہیں اسرائیلی سفیر کے اس بیان کے بعد حکومت پاکستان پر تنقید کرنے والوں کا مو بند ہو گیا اسرائیلی سفیر نے اپنے بیان میں مزید یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو آدھے سے زیادہ اسلامی ملک اسرائیل سے ہاتھ ملا لیں گے کیونکہ تقریباً اس وقت زیادہ تر اسلامی ملک پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں اور پاکستان پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ انہیں کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دے گا لہٰذا پاکستان بھی اسی وجہ سے اسرائیل کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اسرائیل پر اپنا ایک خوف جمع سکے اور اسرائیل کمزور اسلامی ملکوں سے دور رہے جن پر اس کی نظر ہے تو ناظرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر ہی زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتی ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ